اگر کوئی آفاقی جو اہلِ ہل میں سے نہ ہو مکہ پہنچ کر احرام باندھے اور مکات سے باندھنا بھول جائے تو کیا کفار ادا کرے گا پہلی تو بات یہ کہ یہ آفاقی جو ہے وہ اتنی دور سے جا رہا ہے ایسی کون سی آفت اسے آئی بھی ہے کہ وہ اس احرام باندھنے ہی بھول گیا مطلب ہے اتنا بڑا کام کر رہا ہے تو مطلب یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ گھار سے نکلے اور وہ کہے جی میں کپڑے پہن نہیں بھول گئے ہوں یعنی ایک بندہ حاج کی نیے سے نکلا ہے وہ تو یہاں سے لوگ احرام کی فکر پڑ جاتی ہے ائرپورٹ کے اوپر وہ کس طرح بھول گیا یہ اس لئے بھولے نہیں ہوتے ہیں یہ وہ سعودی حکومت سے چوری چھپے ہی حاج عمرے کر رہے ہوتے ہیں حاج کے دنوں میں وہ سعودی لوگوں کو اجازت نہیں نہ دیتے وہ رش کو کم کرنے کے لیے تو یہ کیا کرتے ہیں وہ ٹیکسیوں میں چھپ چھپا کے جاتے ہیں احرام پہنا ہو تو وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر احرام وہ نہیں پہنتے وہ آگے جا کے پھر کہتے ہیں یہ ایک دم دے دیں اس طرح حاج عمرہ نہیں ہوتا ہنگر کوئی جنونی بھول گیا ہے وہ ایک لادہ معاملہ ہے کہ وہ پھر ایک دم دے دیں یعنی ایک بکری ہے بکرا اہلے یعنی حرم کی حدود کے اندر وہ قربان کر دیں اور باقی وہ فوراں احرام باندھ کے تو اپنے معاملات شروع کر دیں باہر تو پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا اس کو نہیں نہیں وہ باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا کیونکہ وہ تو پھر اس کے اوپر تو احرام ہے ہی نہیں ہے نا جائے پھر وہ باہر چلا گیا تو پھر تو اس نے دم بھی نہیں دے نا دم کس بات کا دے گا وہ سب پلنٹی نہیں پڑے گی نا نفلی بادت کی کونسی پلنٹی ہوتی ہے صحیح بہاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے اور آپ کے سر پہ سیاہ کلر کی پگڑی تھی اس پہ مام بہاری نے باپ باندھا ہے کہ اگر کسی کی عمرے کی نیت نہ ہو ٹھیک ہے جی اگر کوئی شخص بغیر عمرے کی نیت نہیں اگر کوئی شخص بغیر احرام کے داخل ہو جائے حرم کے اندر تو اس کا جواز کیونکہ انفیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی نیت ہے یا نہیں ہے اگر آپ مکہ جا رہے ہیں اور آپ مکات کو کراس کرتے ہیں تو آپ پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ نے احرام باندھنا ہے اور عمرہ کرنا ہی کرنا ہے تو میں نے اس کے خلاف بات ریکارڈ کروائی تھی باقی اگر وہ واپس جا سکتا ہے تو وہ تو واپس جائے نہیں سکتا اس کی وجہ ہے کہ وہ اسی کام سے تو بچنے کے لیے آئے ہوئے نا تو ٹھیک ہے واپس چلا جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا واپس جائے اور مکات کے اوپر جائے پھر وہ تو اپنی غلطی ہے اس کی وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے اب وہ اگر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھا تو پڑھیں ٹھیک ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر واپس چلا گیا پھر تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہوگی لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے اہلِ ہل کا تو کوئی مسئلہ نہیں اہلِ ہل وہ ہیں جو مکات کے اندر اندر رہتے ہیں آفاقی وہ ہیں جو مکات سے باہر ہیں ٹھیک ہے